السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیئی سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہتی لذیذ مشلی کا سالن صرف ایک ایسا انگریڈینٹ اور ایک ایسا سٹیپ ہے جس کی وجہ سے اس ریسپی کا ٹیز جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو چلیں آئیں بغیر ٹائم ویسٹ کے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرنے ہیں سب سے پہلے ہم نے فش کو فرائے کرنا ہے تو اس کے لئے ایک فرائنگ پین لیں گے اس میں حضبی ضرورت اول ڈالیں گے اور اس کے گرم ہونے کا ویٹ کریں گے یہاں پر جو ہے وہ میں نے ڈیٹ کلو فش لی تھی صاف کروانے کے بعد تقریباً بارہ سو گرام رہ گئی ہے آئل اچھے سا گرم ہو جائے تو اس میں جو ہے حضبی ضرورت فش کے پیس ایٹ کر کے دو تین منٹ جو ہے آپ نے فرائے کر لینا یعنی کہ ایک آدھا منٹ ڈیٹ منٹ ایک طرف سے اس کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور ایک ڈیٹ منٹ ہی دوسری طرف سے اور پھر جو ہے ان پیسس کو آپ نے احتیاط سے نکال لینا ہے اسی طرح سے باقی کی فش کے پیسس کو بھی آپ نے فرائے کر لینا ہے جب اس طرح سے ساری فش کے پیسس فرائے ہو جائیں تو انہیں جو ہے آپ نے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے اب چلتے ہیں اس کے سپیشل مسالے کی طرف مسالہ پیسنا کے لئے میں کافی گرانڈا کے یوز کر رہی ہوں آپ لگ جائیں تو لنگری سوٹر میں پیس لیں یا فیصل بٹے پر پیس لیں اس کے لئے ہم لیں گے چار سے پانچ سے دھرے مرچیں اس ریسپی کے سپیشل انگریڈیونٹ خوشت دھنیا جو کہ ہم لیں گے ایک کھانا کے چمچ اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک بلب چھلا ہوا لہسن تقریباً اس میں یارہ سے بارہ جوہے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے والی گھٹیاں ہو لہسن کی تو بے شک آپ دو لے لیں یعنی کہ کانچوٹی جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے پھر آپ کو ایک بلب لینا پڑے ہیں پھر دو بلب لینا پڑے ہیں وہ آپ نے چیک کر لینا ان سب کو جو ہے وہ ہم بہت اچھی طرح سے پیس لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا لہسن ہری مرچیں اور دھنیا بہت اچھی طرح سے پیس گیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں مسالے کی کوکنگ کی طرف فرائنگ پین سے اب ہم کڑاہی پر شیفٹ ہو جائیں گے جس اوئل میں ہم نے فش فرائی کی تھی اسے میں سے تقریباً ایک سیپ اوئل اس میں میٹ کریں گے اور اسے جو ہے ہم گرم کر لیں گے جب اوئل اچھے سا گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم یہ تین عدد میڈیم سائز کی باریک چوب کٹ پیاز ایٹ کریں گے اور انہیں جو ہے ہم اتنا فرائی کریں گے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو کر ہلکا ہلکا سا براؤنیش کی طرف جانا سٹارٹ کر دیں یعنی کہ پیازوں کو جو ہے وہ ہم نے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے پیاز جو ہیں بہت اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں کہ اب یہ گولڈن ہونا سٹارٹ ہو رہے ہیں لیکن ان کو ہم نے گولڈن نہیں کرنا تو یہاں پر اس پوائنٹ پر اس میں ہم لہسن ہری میٹرن اور دھنیے کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا یہ اس میں میٹ کریں گے اور مزید اسے پانس سے چھ منٹ ہلکی آنچ پر اچھی طرح سے فرائی کریں گے کہ اس میں اسے مزیدار سے خوشبو آنے لگ جائے گی اوئل میں یہ جو بابلز بابلز ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے فش والا ہی اوئل یوز کیا ہے تو اس وجہ سے ہے ایڈ دی اینڈ آف تر ایسے پی بابلز غائب ہو جائیں گے اور اوئل جو ہے وہ نارمل ہانڈی کی طرح ہے اس میں صرف آپ کو نظر آئے گا مسالہ جلے نہیں اور کپ میں لگا ہوا لہسن دھنیا مرچیں ویسٹ نہ ہو اس وجہ سے اسی میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کر کے یہ پانی بھی اس میں میٹ کر دیں گے مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھن گیا ہے تو اب اس میں ہم ٹیمارٹر آٹ کریں گے جو کہ میں نے لیے ہیں دو ادد میڈیم سائز کے باریک چوب کا ٹیمارٹر ٹیمارٹر اس سے زیادہ نہیں آٹ کریں گے کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے دہی بھی آٹ کرنا ہے تو پھر مسالہ جو ہے وہ بہت میٹھے میٹھا ہو جائے گا اچھی طرح سے ان کو ہم مکس کریں گے اس کے بعد جو ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور کور کریں گے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو ہم دم دیں گے تاکہ ٹیمارٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں ہلکی آنچ پر دم میں ٹیمارٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب ان کو ہم نے میش کرنا ہے ساتھ ہی اس میں ہمیں سپائسز بھی ایٹ کر لیتے ہیں جس میں میں نے لیے ہیں ڈیٹھ چائے کا چمچ یہاں سپے چائے کا پس سے ہوئی لال میچ آدھی چائے کا چمچ یہاں سپے چائے کا نمک اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہل دی اچھی طرح سے ان کو ہم مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا سا اس میں آپ بانی بھی ایٹ کر لی جائے گا ہلکی آنچ پر ان کی آپ بنائی بھی کریں کہ مرچوں کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ٹیمارٹروں کو اچھی طرح سے میش بھی کر لیں ٹیمارٹر اچھی طرح سے میش ہو جائیں تو پھر اس میں ہم آدھا کپ یا اس سے تھوڑا سا کم پھینٹا ہوا دہی ایٹ کریں گے اور اب اس سے مزید ہم اچھے سے بھونیں گے کہ دہی جو ہے اس میں سے بلکل غائب ہو جائے یعنی کہ گریوی جو ہے وہ صرف گریوی گریوی رہ جائے اس میں جو ہے وہ پانی پانی اتنا فیل نہ ہو مسالہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے بھون گیا ہے آئل بلکل سیپریٹ ہو گیا ہے اور اس میں سے دہی کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے تو اب یہ جو مسالہ ہے بلکل ریڈی ہے کہ اس میں ہم فش ایٹ کریں تو اب اس میں جو ہے ہم فش کے پیسز ایٹ کریں گے اس میں ہم کلٹینے کریں گے ایک ایک دو دو اٹھا کے ڈالیں گے تاکہ فش کے پیسز جو ہے وہ ٹوٹے نہیں پیسز ایٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے ہلکی آنچ پر اس کی دو سے تین منٹ مکسنگ کرنی ہے کہ اس دو سے تین منٹ میں فش اور مسالہ جو ہے وہ یک جا ہو جائے اور آپ نے مکسنگ بہت احتیاط سے کرنی ہے کہ پیسز جو ہے وہ ٹوٹے بھی نہیں ورنہ مسالے میں جو ہے نا وہ صرف کانٹے کانٹے رہ جائیں گے میں نے جو ہے وہ کانٹو سمیت والی مچھلی سے بنائیے آپ لوگ جائیں تو بونلس فش سے بھی یہ ریسی بھی بنا سکتے ہیں اچھے سے جب مکس ہو جائے تو بس ان میں جو ہے وہ آپ نے ایک جو تھائی چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر اٹ کرنا ہے اور ہسپیز اوکس میں تازہ دھنیا باریک باریک کٹ کر کے یہ اٹ کرنا ہے مکس کرنا ہے اور یہ جو ہے ہماری بہت زیادہ لذیز مشلی کا سالن جو ہے وہ تیار ہے الحمدللہ جی ہمارا بہت ہی مزیدار مشلی کا سالن تیار ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکہ اب کی بار دعوت میں کڑا ہی کی جگہ جو ہے نا وہ آپ اس ڈش کو اٹ کریں یقین کریں کہ اتنی مزیدار بنتی ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن ہم لوگ ایک اچھے پائے کے سالن سے کرتے ہیں کہ اس کی بوٹی جو ہے وجہ سے گلی بھی ہو اس کا جو فلیور ہے شوورے میں بہت اچھے سے آ رہا ہے سیم یہ ریسپی ویسے بنتی ہے کہ مسالے میں فش کا فلیور فش کا مسالے میں فلیور بہت اچھے سے آ رہا ہوتا ہے حالانکہ فش کو ہم نے الگ فرائے کیا ہے اور مسالے کے ساتھ بہت زیادہ پکاتے نہیں ہیں لیکن یہ بہت مزیدار بنتی ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر کے نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہمارے نئے فیملی ممبر کی طرف سے آپ کو سلام اللہ حافظ